السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ سبی کا ایک مرتبہ پھر ہم اس پیارے سے اور خاص اسلامی چینل میں تہہی دل سے خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دوستو آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ باک کے نام کا بہت ہی خاص اور زبردست پاورفل وظیفہ بتانے جا رہے ہیں وہ وظیفہ کچھ چیز کا ہے یا اور اس سے فائدہ کیا ہونے والا ہے یہ ساری جانکاری آج کی اس خاص ویڈیو میں آپ جانیں گے انشاءاللہ بس اتنا آپ جان کے آگے بھی ویڈیو میں بنے رہیے کہ یہ وظیفہ جو ہے آپ کی زندگی کے لیے بہت ہی خاص ہے اور بہت ہی فائدے مند ہے ویڈیو پوری دیکھ لیجئے اچھی لگے تو ضرور دل سے لائک کر کے زیادہ زیادہ شیئر کر دیجئے دوستو ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ ہم خوشحال رہیں ہماری زندگی اچھی طریقے سے گزرے ہماری زندگی میں کوئی پریشانی نہ آئے ہم ہمیشہ خوشی کے ساتھ زندگی گزاریں ہماری جو بھی ضرورت ہو آسانی کے ساتھ ہماری ضروریات پوری ہو جائے ہم جو چیز چاہیں وہ آسانی سے ہمارے پاس موجود ہو جائے وہ چیز ہمارے پاس ہو ہر ایک انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اچھے مکان میں رہیں اچھے لباس پہنیں اچھی چیزیں کھائیں ہر ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے اگر یہ خواہش آپ کے اندر بھی ہے تو یہ وظیفہ آپ کے لئے ہے یہ وظیفہ کو آپ کریں انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی نے اگر خاص نظر کرم اور نظر رحم فرما دیا تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی اتنی دولت آپ کو عطا فرمائے گا اتنی دولت عطا فرمائے گا کہ ہر چیز آپ آسانی سے اپنے پاس لاسکتے ہیں اور پھر آپ اپنے اپنے سلامتی کے لئے اپنی حفاظت کے لئے آپ اپنے خوشحالی کے لئے ہر چیز اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اب آپ کو کرنا کیا ہے یہ رمضان کا بہت ہی خاص مہینہ ہے اس رمضان کے مہینے سے ہی آپ یہ کام شروع کر دیجئے اللہ پاک کا بہت ہی خاص اور صفاتی نام ہے مالک الملک مالک الملک یا مالک الملک یا اسے پڑھنا ہے آپ کو یا مالک الملک آپ کو شروع میں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درور شریف پڑھ لینا ہے دل سے جو بھی اچھی طریقے سے یاد ہو اگر جو نماز میں یاد ہے وہ یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر وہ یاد نہیں ہے تو جو بھی اچھی طریقے سے یاد ہے اسے آپ کو پڑھ لینا ہے اس کے بعد اللہ پاک کا یہ نام یا مالک الملک یا مالک الملک یا مالک الملک اسے پڑھنا ہے زیادہ سے زیادہ جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے اتنا زیادہ فائدہ آپ کو حاصل ہوگا جتنا کم پڑھیں گے اتنا زیادہ دن لگے گا تو اگر آپ زیادہ سے زیادہ سوچتے ہیں کہ جل سے جل فائدہ ہو جائے تو اسے زیادہ سے زیادہ پڑھنا پڑھے گا کم سے کم آپ کو سو مرتبہ آپ کو پڑھنا ہی پڑھے گا اور کتنے دنوں تک جب تک کہ آپ کو یہ نہ لگے کہ ہمارے ڈسک میں برکت نہیں ہو رہا ہے ہماری پریشانی ختم نہیں ہو رہی ہے ہمارے پاس خوشحالی نہیں آ رہی ہے وقت تک کہ اس وظیفے کو برقرار رکھنا ہے ٹھیک ہے اور انشاءاللہ جب آپ اس وظیفے کو کرنے لگیں گے تو ضرور اللہ تبارک و تعالی آپ کی پریشانی کو آپ کی محتاجی کو آپ کی غریبی کو دور فرما دے گا اور اللہ تعالی بے پناہ رزق عطا فرمائے گا بے پناہ دولت عطا فرمائے گا یہ کس کتاب میں ہیں کتاب کا نام زخیرہ آخرت صفحہ نمبر تین سو ستائیس ٹھیک ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو زیادہ زیادہ اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں انشاءاللہ ہم ملتے ہیں اگلی ایک نئی خاص ویڈیو میں جب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا حافظ